اینام نبی نے کہا کہ یہ انصاف اور شمالی کشمیر کے لوگوں کی جیت ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ تحار کا بدلہ ووٹ سے دیں گے انہوں نے کہا کہ پارٹی پوری وادی میں مقبولیت حاصل کر رہی ہے رشید نے اسمبلی انتخابات میں مہم چلانے کے لیے تین ماہ کے لیے عبوری زمانت مانگی تھی عوامی اتحاد پارٹی کے چیئر پرسن اور جمہو کشمیر سے ممبر آف پارلیمنٹ انجینئر رشید کو پٹیالا ہاؤس کی شپیشل این آئی اے کورٹ سے زمانت مل گئی ہے جیسے کہ ہم نے صبح آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے آج ان کو زمانت مل سکتی ہے دو اکتوبر تک زمانت ملی ہے میرے ساتھ ان کی پارٹی کے چیف ایک سو پرسن انعام نبی صاحب موجود ہیں جو خود ہیرنگ میں موجود تھے ہیرنگ میں کیا ہوا اور زمانت ملی کیا کہیں گے ہم نے بیسکلی اٹھائیس کو ریگلر بیل کیلئے ہماری ہیرنگ تھی اٹھائیس ہے وہ محفوظ رہ کر چار سپٹمبر کو لیا گیا تھا چار سپٹمبر کے بعد جو دوبارہ محفوظ رکھا گیا تھا گیارہ سپٹمبر تک تو ہم نے سائمیلٹینسلی پانچ سپٹمبر کو ایک انٹرم پیٹیشن لگائی اس میں جو ہم نے ریفرنس دی ہے وہ ہم نے دی ہے اور اپل سپریم کورٹ کی جو اروین کجنیوال کیس میں انہوں نے ریلیو دیا تھا تو ہم نے ان بیسس پر یہاں پیٹیشن دائر کی اور آج ہمیں اس کے لیے ریلیو ملا اور آج ہم شکر گزار ہے یہاں کے جنیوشری کا میڈیا کا خاص جنہوں نے اس میں بڑا چھا رول کیا اور ہم شکر گزار ہے عوام کے جنہوں نے جو پہلی بار مددان میں حصہ لیا تھا آج ان کی جیت ہے یہ کیونکہ انہوں نے ووٹ ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ایک سلوگن دیا تھا تیہار کا بدلہ ووٹ سے اور اس ووٹ نے آج کمال کر لیا اور آج انجینئر صاحب تیہار سے باہر آ رہے جب انہوں نے چناؤ لڑا تھا اس کے بعد ایک محول بنا اس کے بعد انہوں نے جمہو کشمیر کے سابق وزیرعالہ عمر عبداللہ خود دو لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے ہرائیا تھا اب آپ کی پارٹی پھر سے چناؤ میں ہے کتنا بڑا بوسٹ پارٹی کے لیے ہوگا بہت زیادہ ہے نہ صرف پارٹی کے لیے بلکہ پورے جمہو کشمیر کے عوام کے لیے میں نے پہلے ہی کہا جو پہلی بار مرددان میں حصہ لیے تھے انہوں نے اس لیے ووٹ دیا تھا انجینئر صاحب کو باہر نکالنے کے لیے آج ان کو پتا چلا ہوگا کہ ان کے ووٹ میں کتنا طاقت ہے اور یہ جو آج جوش اور ورولا نہ صرف نواث کشمیر میں ہیں یہ سعود کشمیر پہنچا ہے اور یہ سینٹرل کشمیر پہنچا ہے تو یہ ہم سب کی جیت ہے یہ سچائی کی جیت ہے یہ نواث کشمیر کی جیت ہے جوڑی شریک کی جیت ہے لیکن یہ زمانت جو ہے یہ انترم زمانت ہے اور یہ صرف دو اکتوبر تک یہ زمانت رہنے والی ہے تین تاریخ کو ان کو سرنڈر کرنے ہوگا اس طرح کی بات ہے ابھی ہمیں اتنا پتا ہے کہ بیل ہوئی ہے بیل میں کیا کنیشنز ہوگی جو ہی ہم کوپی ریسیو کریں گے وہ ہم آپ کے ساتھ شیرت کرنے گے لیکن اگر دیکھیں تو پرمانینٹ بیل کے لیے کل کی تاریخ لگی ہوئی ہے کل جی فیصلہ آنا ہے وہ ہم سیمیلٹینیس لی اس کو بھی پرسو کر رہے ہیں اور مینوائل ہمیں یہاں سے انٹرم ریلیف ملا ہے فور بیچ بھی آنکھونٹو دو جوڈیچیری آگے جو بھی کوئی ڈیولیمنٹ ہوتی ہے پروگرس ہوتی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیرت کرنے گے ایک آخری سوال انجینئر رشید کی بیل تو ہو گئی سب ہی آپ لوگ تمام لوگ خوش ہیں ان کے بیٹے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں لیکن سوال یہ ہے وہ کب جیل سے باہر آئیں گے اور کب وہ جمہو کشمیر جائیں گے وہ ہم کوشش کریں گے آج ہی ان کو وہاں سے نکالنے کی کوپی وہاں پہنچانے کی اور آج ہی نکالنے کی اس کے بعد جو بھی کوئی پروگرام ہوگا وہ ہم میڈیا کے ساتھ آپ کے وسادت سے سبوں کے ساتھ شیئر کریں گے میرے خیال سے لوگوں کو یہ ایک میسیج ہے کہ ان کو میرے طرف سے بہت بہت زیادہ شکریہ ہے اور میری فیملی کے طرف سے ہمارے اور خاص طور پر انجینئر شید صاحب کی طرف سے شکریہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے سپورٹ دیا ہے پارلیمنٹ الیشن کے دوران خاص طور پر نورت کشمیر کے لوگوں سے حالانکہ اس میں اس کامبین میں صرف نورت کشمیر کے لوگ نہیں ساؤس سنڈر کشمیر کے بھی لوگ تھے اور ہر کسی نے بڑھ چار کر حصہ لیا اور میں ان تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے سپورٹ دکھایا اور آج اس تین چار مہینے اتنا سبر کیا اور آج فائنیل فیصلہ ہمارے حق میں آگیا اور میرے خیال سے آج انجینئر رشید کی جیت ہے لوگوں کی جیت ہے اور میرے خیال سے انشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کس طرح انجینئر رشید صاحب لوگ جو نمائند کی کریں گے ادھر نیشنل کانفرنس کے ترجمان افرا جان نے انجینئر رشید کی زمانت پر سختی سے بات کی افرا نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نیشنل کانفرنس کے ووٹوں کو کاٹنے کے لیے منظم طریقے سے ہو رہا ہے افرا نے کہا کہ بی جے پی ان کے خلاف لڑنے کے لیے رہنماؤں کو ان کی قبروں سے نکالنے کے لیے تیار ہیں افرا نے کہا کہ اب یہ بی جے پی کے ایک اور سی ٹیم لگتی ہے اور وہ مزید لوگوں کے آنے کی توقع کر رہی ہیں ہمارا ریلیز ہوتا ہے ہم سٹیٹ فلاگ کی بات کرتے ہیں ہم سٹیٹ ہڑ کی بات کرتے ہیں ہم کانسٹیوشنل رائٹس کی بات کرتے ہیں دوسرے دن انجینئر رشید صاحب اپنی بیل کی عرضی ڈالتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے جنتہ خود سمجھ سکتی ہے عمر صاحب یہی عمر صاحب اٹھ کے گاندربل میں اپنا فارم بڑھتے ہیں برکتی کا فارم ایک جگہ پہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے لیکن اچانک سے سرجن برکتی کا وہی فارم گاندربل میں ایکسپٹ ہو جاتا ہے گاندربل جون کی ہوم کانسٹونسی بھی نہیں ہے شپیان سے کینڈیڈیٹ کو لاکے گاندربل ڈالا جاتا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں جمہو اور کشمیر کے پانچ ہزار نوجوان جیلو میں بند ہے ان پانچ ہزار نوجوانوں کو تو ایسے بیل نہیں ملتی صبح شام ان پانچ ہزار نوجوانوں ان کے تو گھر والوں سے ان کو ملنے نہیں دیا جاتا پانچ ہزار نوجوان چھوٹے چھوٹے اٹھارہ اٹھارہ انیس سال کے بچوں کو تو نہیں چھوڑا جا رہا ہے اس کو دس دن پہلے اسیمبلی الیکشن سے چھوڑا جا رہا ہے اے ٹیم ان کی فیل ہو گئی بی ٹیم ان کی فیل ہو گئی سی ٹیم ان کی فیل ہو گئی دی ٹیم ان کی فیل ہو گئی یہ کشمیر کا ووٹ توڑنے کے لیے جیلو سے باہر نکالنا لوگوں کو تو دور کی بات یہ کبروں سے مردوں کو کھڑا کریں گے لیکن کشمیر کا ووٹ توڑیں گے میں نہیں دیکھ رہی ہوں کہ جیلو سے کانڈیڈیٹ نکال رہے ہیں جن کے بائی جیل میں ہیں وہ نکال رہے ہیں بیٹیاں نکال رہے ہیں کاندان نکال رہے ہیں بیٹا نکال رہا ہے بائی ریزائن کر رہا ہے کشمیر میں ایک ایک سیڈ پہ پچاس پچاس کانڈیڈیٹ صبح نئی پارٹی شام نئی پارٹی شام نئی پارٹی یہ ہو کیا رہا ہے بڑھ گم سے نیشنل کانفرنس کے امیدوار عمر عبداللہ نے آزاد امیدواروں پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ وہ مرکز کی حمایتی آفتہ ہیں انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ ہوشیار رہے ہیں اور کشمیریوں کو توڑنے کے سادشوں کو ناکام بنائیں عمر نے انجینئر رشید کو ملی عبوری زمانت پر کہا کہ یہ واضح تھا کہ ان کو الیکشن کے لیے زمانت ملے گی مگر لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ پارلیمان انتخابات میں جس مسئلے پر انہوں نے انجینئر کو ووٹ دیا تھا وہ معاملہ ختم ہوا اب انجینئر ووٹ مانگنے کے لیے ریہا ہو رہے ہیں اور الیکشن ختم ہوں گے تو وہ واپس جیل بھیج دیے جائیں گے وقار رسول وانی کی بین پر عمر نے انہیں بےوقوف کہا سرجان برکاتی کے الیکشن لڑنے کو بھی عمر نے نیشنل کانفرنس کے خلاف سازش قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ جو جیلو میں لوگ ہیں انہیں نیشنل کانفرنس کے خلاف میدان میں کھڑا کیا جا رہا ہے ہمیں تو معلوم تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ ہوگا مجھے تو افسوس بارہ ملہ پارلیمانی حلقے کے لوگوں کے لیے ہے کیونکہ یہ بیل انہیں ان کی خدمت کے لیے نہیں ملا ہے یہ بیل انہیں پارلیمنٹ اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں ملا ہے یہ بیل ایک میمبر پارلیمنٹ کی حسیت سے کام کرنے کے لیے نہیں ملا ہے یہ بیل ملا ہے صرف اور صرف یہاں ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور اس کے بعد ان کو واپس تحار لینا پڑے گا اور نورت کشمیر کے لوگ دوبارہ ایک نمائندے کے بینا ہوں گے اب ووٹر اس کو کس طرح سے لے گا اور اس فیصلے کا ان پر کیا اثر ہوگا ہم دیکھیں گے ابھی ادھر بی جے پی ترجمان الطاف تھاکور نے کہا کہ سب کو عدالت کے حکموں کو ماننا اور اس کا احترام کرنا ہوگا تھاکور نے کہا کہ عمر نے انجینئر رشید کو علاہت کی پسند کہا اور عمر اب اس کے قیمت ادا کریں گے کیونکہ انجینئر رشید عمر کی نیندیں حرام کرنے والے ہیں اور آج اسی جوڈیشیری نے انجینئر رشید کو دو اکتوبر تک انٹریم بیل دی ہے ہم اس کا خیر مگرم کرتے ہیں ویلکم کر دے اور کوٹ کا فیصلے کا احترام ہم کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ انجینئر رشید کے آنے سے کشمیر کے پولٹیکل ایٹمانسپیر میں بہت زیادہ اثر پڑے گا اور خاص کر کچھ لوگوں کی نیند بھی اڑے گی جہاں تک مجھے یاد ہے کہ جب عمر صاحب الیکشن ہارے تھے تو انہوں نے سیسنیٹ لفت استعمال کیا ہے اور اب انجینئر رشید واپس آ رہے کمپننگ کرنے جائے رہے مجھے لگتا ہے عمر صاحب کی جو بخلات ہے وہ بڑھ جائے گی اور عمر صاحب کی نیند بھی اب خراب ہوگی کیونکہ عمر صاحب کو ایک عادت ہے کہ نیشنل کانفیننس کو لگتا ہے کہ یہ وراثت جمہو کشمیر کی لوگ ان کو وراثت میں ملے اس لئے ہر کوئی پولٹیکل پارٹی چاہے وہ آزاد انٹرمنٹ لوگ ہو لیکن سب سے پہلے اگر بی جی پی کا کوئی ایجنٹ بنا عمر صاحب وہ آپ ہے آپ واجپائی صاحب کی گورنمنٹ میں فارد منشٹر رہے ہیں اس لئے دوسرے لوگوں پر الزام لگانا بند کیجئے لیکن یہ الگ بات ہے کہ آج آپ کی نیند بھی خراب ہوگی اور آپ کی بوکلار بھی بڑھ جائے گی ایک پریس ریلیس کے مطابق زینپورہ حلقے سے انتخاب لڑنے والے آزاد امیدوار اجازہ بدمیر کو شوپیا پولیس نے حراست میں لے لیا ہے بیان میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امیدوار کو ریشنگری پولیس اسٹیشن کے افسران نے حراست میں لیا تھا حراست میں لیا گیا امیدوار نے اپنی حراست کی وجہ پر ابحام کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ابھی تک یقین نہیں ہے کہ انتظامیہ نے یہ قدم کیوں اٹھایا اور کس کی ہدایت پر ان کے انتخابی عمل میں وہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اجازہ بیر کا دعویٰ ہے کہ اس کے تمام گاڑیاں ضبط کر لی گئی ہیں جس سے ان کے مہم کی کوششوں میں مزید رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے پی ڈی پی کے صدر محباب وفتی نے انسی پر تنقید کی کہ وہ صرف اختدار کی بھیک مانگ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی نے جمع کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے بات کی اور ترقی پر توجہ مرکوز کیا چندگام پھلواوا میں پی ڈی پی صدر نے عوامی استعمیہ سے خطاب کیا کہا کہ پی ڈی پی نے لوگوں کو عزت دی پی ڈی پی نے مسئلے کشمیر پر ہمیشہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ ایک طرف جماعت اسلامی پر پابندی آئیت کی گئی ہے تاہم دوسری جانب سے ان کے انتخابات میں آگے آنے کے دعوے کیا جاتے ہیں مفتی نے کہا کہ حکومت اگر چاہتی ہے کہ جماعت اسلامی جمہوری عمل کا حصہ بنے تو ان پر آئیت پابندی کو ہٹایا جائے پی ڈی پی امیدوار وحید الرحمن پر رہا اور سید بشیر نے بھی خطاب کیا مفتی میں ظلم سے دم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو پی ڈی پی کا ریکارڈ رہا ہے جمہور کشمیر میں ترقی کے حوالے سے راستے کھولنے کے حوالے سے یونیورسٹیز اور کالیجز بنانے کے حوالے سے ایمز بنانے کے حوالے سے روزگاہ دینے کے حوالے سے ریبر ٹائلی میں لاکھوں لوگوں کو روزگاہ دیا اس کی وجہ سے جو باقی جماعتیں ہیں وہ گوڑا رہی ہے ان کے پاس لوگوں کے پاس مافی مانگ کے نیکے سوا اور کوئی چارہ نہیں جو ہمارے جیلو میں نوجوان ہیں وہ سالوں سے جیلو میں اور ان کے ماباب کو ان سے ملنے نہیں دی جاتا ہے دوسری طرف سے جیلو سے لوگ الیکشن لڑتے ہیں ان کی پارٹیاں بنتی ہیں ان کی گاڑیاں چلتی ہیں ان کو سیکیورٹی دی جاتی ہیں یہاں تک جب وہ ہمارے کینڈیٹ پہ حملہ کرتے ہیں یا بربادے پہ تو پولیس ان کے خلاب ایکشن لینے کے بجائے ہمارے جو وہاں کے کینڈیٹ ہے الیکشن کمیشن اس کو نوٹس بیٹھتا ہے پی ڈی پی صدر محبا مفتی نے آج یہاں پر چندگام بازابتہ طور پر ایک اوامی ریلی کا یہاں پر خطاب کیا ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو اس وقت جو نیشنل کانفرنس کی تنقید کی ہے کہ وہ صرف اقتدار کے پیچھے ہیں جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا جماعت اسلامی کا جو کہا جاتا ہے کہ وہ اتخابات میں آ رہے ہیں یا پھر دوسری سرگوی میں آ رہے ہیں جبکہ ان پر پابندی آئید ہے اور ان پر نائے کے کیس ہے تو یہاں پر یہی دیکھا گیا کہ آج پہلی بار پلواما کی اس کانوشنسی میں پہلی بار اتنی بڑی گیدرنگ یہاں پر پی ڈی پی کی جانب سے کیے گئے بلال خان نیوز ایٹین چندگام نیشنل کانفرنس کے نیب صدر عمر عبداللہ نے کشتوار کے کنٹوارا کا دورہ کیا انہوں نے انسی امیدوار سجاد احمد کیچلو اور پڑر ناگسینی حلقی کی امیدوار پوجہ ٹھاکر کے حق میں انتخابی مہم چلائی عمر کا کہنا ہے کہ دوہزار چودہ میں بی جے پی نے اس جماعت کے ساتھ ہاتھ ملائے جس کے خلاف وہ ہمیشہ بیان دیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر میں بھی انہوں نے دوہزار چودہ میں مفتی صاحب کے شکل میں ڈبل انجن کی حکومت دیکھی جس نے عوام کو مسائب کے علاوہ کچھ نہیں دیا عمر نے کہا کہ انہوں نے کبھی مذہب کے نام پر ووٹ نہیں مانگا ہے اور نہ ہی الیکشن لڑا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی اقتدار میں آتے ہی دہشتگردی عروج پر پہنچ گئی ہے عمر رسول صاحب کو جو جواب ملنا چاہیے تھا ان کی اپنی پانٹی سے جواب ملا ہے جو ان کی حالت ان کی پی سی سی پریزرنڈ نے کیا ہے مجھے نہیں لگتا ہے اس کے بعد مجھے وقار رسول کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت ہے آوامی نیشنل کانفرنس لیڈر مظفر شاہ نے کہا کہ ان کی پہلی ترجیہ اسیمبلی میں دفعہ تین سو ستر اور پینتیس اے کیلئے لڑنا ہوگی انہوں نے بی جے پی اور وزیر داخلہ کی یہ کہنے کے باوجود کہ آرٹیکل تین سو ستر اب ایک خواب ہے مظفر شاہ نے کہا کہ ان کا جمہوری اور منطق کی بنیاد پر مقابلہ کریں گے شاہ سوپور سے اپنے امیدوار ارشاد احمد کے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کے بعد صحفیوں سے گفتو کر رہے تھے عبد الرشید شاہین اور دیگر سینئر رہن میں موجود تھے شاہ نے پی اے جیڈی کے ٹوٹنے کو انتہائی افسوسناق قرار دیتے ہو کہا کہ اگر چونوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک سٹیج پر رکھنے کی پوری کوشش کی لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے جو بدقسمتی ہے ہم تین سو ستر اور پینتیس اے پر کوئی کمپرومائز بھی کریں گے کچھ بھی ہو جائے میں بتاؤں گا خواب وہ دیکھیں گے میں بڑے عدب اور احترام سے ان سے کہوں گا کہ ہم کانسٹیوشن کے دائرے کے اندر آپ سے بات کر رہے ہیں اور جو تین سو ستر اور پینتیس اے تھا یہ کوئی بھروس امریکہ چین یا پاکستان یا افغانستان سے نہیں آیا تھا یہ ہندوستان کے فور فادرز نے کانونن آئینن پارلیمنٹ کے تھرو کانسٹیوشنٹ اسمبلی کے تھرو ہندوستان کی کانسٹیوشنٹ اسمبلی کو جمہو کشمیر کی کانسٹیوشنٹ اسمبلی کو دیا ہے اور ہم کوئی یہ ان سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے کانگرس پارٹی کے چیف ترجمان رویندر شربا نے کہا کہ اگرچہ امیدواروں کی فہرس پر پارٹی میں اختلافات ہو سکتے ہیں مگر پارٹی کے مفاد میں سب ہی کو پارٹی کے فیصلے کا اعترام کرنا چاہیے انہوں نے اعتراف کیا کہ انسی اور کانگرس امیدواروں کے درمیان کچھ مسائل سامنے آئے ہیں لیکن پارٹی نے اس کا سنجید کی نوٹس لیا ہے کانگرس پارٹی کام لڑ رہی ہے کانگرس پارٹی کام لڑ رہے ہیں لوگ بارتی جلتہ پارٹی کو سوال پوچھ رہے ہیں جو بادے انہوں نے جموں کے ساتھ کیے تھے چھبیس بیدائک انہوں نے جہاں سے جتاہے تھے آج نہ زمین بچ رہی ہے نہ نوکری بچ رہی ہے بے روزگار سرکوں پہ گھوم رہے ہیں ڈیلی بیجرز ہرتال بھی نہیں کر سکتے ملازم بول بھی نہیں سکتے اس قسم کی جمہوریت ہے اس لیے ہمارے کینڈیٹ تو پارٹی لگتی ہے کینڈیٹ جو بھی ہمینڈیٹ پہ ہوتا ہے اس لیے یہ کانگرس پارٹی کی کینڈیٹ ہے ہمیں وشواس ہے کہ جموں کے جنتہ مہنگائی بے روزگاری اور دوزار چودہ سے دا سال کے بعد چناؤ ہو رہا ہے دوزار انہیں کے بعد یہ بتائیں کیا اپلاپنیاں ہیں جو وعدے آج وہ کر رہے ہیں جن وزرگ لوگوں کو ویڈو پنشن والوں کو کانگرس کے امیدواروں کے فیرس پر عدیمل ظاہر کرتے ہوئے سینئر بی جے پی لیڈر جویل رہنہ نے کہا کہ بی جے پی کانگرس کے امیدواروں کے ناموں پر منحصر نہیں ہے کیونکہ بی جے پی کو پہلے ہی لوگوں کی حمایت حاصل ہے رہنہ نے کہا کہ یہ دونوں پارٹیاں موقع پرست ہیں کانگرس پارٹی کا اپنا پریگرٹے ہے کہ وہ کس کو منڈیٹ دیتے ہیں لیکن لسٹ دیکھنے کے بعد یہ تو ضرور لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی تپسیاں شاید ادوری رہی اگر میں پاون کھیڑا جی کا ہی ایک سیٹیٹمنٹ ادھار لوں تو اس لئے یہ ان کا ایویقتیگت ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپوزشن میں خون کھڑا ہے اس کے اوپر نربر نہیں رہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے محنت پر اپنی نیترتو پر اور اپنا جو ایجنڈا ہے وکاس کا ایجنڈا یہاں پر پرگتی کا شانتی کا ایجنڈا اس پر چناؤ لڑ رہی ہے اس لئے کوئی بھی ہو وپکشن میں کوئی بھی ہو پروکشن میں تو ہمیں اسے اتنا فرق نہیں پڑے گا بھارتی جنتہ پاٹے اپنے کاری پر اپنے سنگٹھن پر اور اپنے سنگٹھن کے نیترتو پر اور جو ہم نے ایجنڈا جمہو کشمیر کی جنتہ کے سامنے رکھا اپنے سنگٹھن پر پتر کے مادیم سے ہمیں اس پر وشواس ہے اور لوگوں کا آشرواد ہمیں ملے گا بھرپور ملے گا پہلے سے ادھک ماترہ میں ملے گا تو خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں پر رکھیں گے فیلال چھوڑے سے بریک کے لیے بھرپور ملے گا بھرپور ملے گا بھرپور ملے گا چھوڑے جنیزاروں کے لیے بھی کھر رہی ہے اور بھرپور ملے گا اکرم cựس روزگار کو کھا ہی کرتے ہیں لایہ تو کھا ہوں بچے ملے گا 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 بی جے پی نے کانگریس میں شامل ہونے والے ایڈوکیٹ ارفان حفیظ لون کو منڈیٹ دینے کو انتہائی بدقسمتی اور کانگریس پارٹی کی گہری سازش قرار دیا لوگوں نے ان وکلا میں شامل تھے جنہوں نے دفعہ تین سو ستر کیس میں سپریم کورٹ میں بحث کی تھی ایڈوکیٹ ارفان حفیظ جنہوں نے تین سو ستر کے خلاف سپریم کورٹ میں دلیلیں پیش کی اس کو کانگریس پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے بی جے پی کیسے ریٹ کرتی دیکھیں ایک بات بلکل تیع ہے اور نیچت ہے جب ہم تین سو ستر کی بات کرتے ہیں وہ ایک ہسٹری ہے پرانا عوشہ ہے ختم ہو گیا اس کے اوپر بات کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے ٹائم میں اس کا کوئی مطلب نہیں لیکن اگر وہ بات کر رہے ہیں تو میں ایک دفعہ دوبارہ کلیریفیک کر دیا سپریم کورٹ نے ریٹیفائی کر دیا سپریم کورٹ نے اس کو مان لیا کانسیٹیوشنلی ایکسپٹ ہو گیا پارلیمنٹ نے اس کو کلیر کر دیا اس کے بعد اس ٹاپک پہ بار بار بات کرنا اور جنتہوں کو ایک جھوٹی چیزیں اور جھوٹے وائدیں دینا سارا سار غلط ہے پرابلم یہاں تک ختم نہیں ہوتی پرابلم یہ ہے کہ کانگریس پارٹی جو ان چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے اور ان کے نیتا راہل جی جو کھر ویدیش میں جا کے بھارت کے اگنسٹ بولتے ہیں ان کے نیتا یہاں پہ کھڑے ہو کے تین سو ستر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تو بہت ہی زیادہ یہ ایک بھیانک شرینطر لگتا ہے کہ جو دیش کے خلاف کیا جاتا ہے دیش کے باہر بھی کیا جاتا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کیا یہ چیزیں دیش کے حط میں ہیں یا نہیں بھاشپا میں یہ بات بلکل صاف ہے کہ تین سو ستر کی بات کرنے والا جو ہے وہ دیش کے خلاف ہے وہ دیش کی سمریدی نہیں چاہتا ہے دیش کے لوگوں کی سمریدی نہیں چاہتا ہے آل انڈیا محلہ کانگریس کے جانب سے اونتی پورا میں ایک پروگرام منقد کیا گیا آلائنس کے امیدوار سریندر سنگھ چنی شمیمہ رہنا ڈاکٹر فاروق آغا اور دیگر لیٹا نے شرکت کی فلائٹ میں تاخیر کی وجہ سے آل انڈیا محلہ کانگریس کے صدر الکالابہ پروگرام میں شروع نہیں کر سکتا ہے اونتی پورا جب سے ہمارے ساتھ آیا ہم نے کوشش کی کہ اونتی پورا میں جا کے ان کو یہ لگے کہ یہ ترال کا حصہ ہے اپنا پن ان کو لگے کہ ہم لوگ جو ترال کے میکسمنم کیونکہ سارا ایریا جو ہے اس کانشنسی میں وہ کم سے کم نبی ہزار سے اوپر بوٹ جو ہے وہ ترال کے اندر ہے اور یہاں اونتی پورا نیا جننے کے ساتھ ٹاؤن جننے کے ساتھ ہمیں ان کی بھی بھرپائی ہوئی ہے چھ ساتھ آزار ووٹ ان کا بھی ہے اور ملجول کے کام کریں گے اس ٹاؤن کو ڈبلپ کریں گے یہاں کے جو لوکل ایشیوز ہیں ان کو ایڈرس کریں گے اور یہاں پہ جس طرح بھی یونیورسٹی کے سامنے ہم پروگرام کر رہے ہیں اس میں بہت ساری پرابلمز ہیں یونیورسٹی بنی ایمز بنا لیکن لوگوں کی جو لوکل دیمانڈ یہاں پہ ہے کہ جن لوگوں نے زمین دیئے ان کو محافظہ نہیں ملا جن لوگوں کی زمینیں پڑی ہیں ان کو اپنی زمین پہ جانے نہیں دیتے ہیں اس کو گرین زون میں ڈال رہے ہیں اور گرین زون میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میری اپنی زمین میں نے ایمز کو بنانے کے لیے کہا کہ یہاں پہ ایک اچھا ہسپتال بنے اور ہسپتال بننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو لوکل لوگ ہیں ان کو ہم تنگ کریں تو یہ ایشیوز ہیں کال ہماری سرکار بنتی ہے ہم ودائک بنتے ہیں اور انہی ایشیوز کو ہم ہیڈرس جا کے کریں گے اور یہ والے ایشیوز جو ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہیں کاغذاتین حمزت کی داخل کرنے کے بعد جمہور شمالی سیٹ سے انسی امیدوار اجیس ادوترا نے انتخابات میں جیت کا دعویٰ کیا انہوں نے انسی کے منشور کے بارے میں جھوٹ پھیلانے پر بی جے پی کو نشانہ بنایا انسی اور کانگرس دونوں کے کارکنوں کی طرف سے اجیس ادوترا کے حق میں روڈ شو بھی منقبت کیا گیا ریلی میں عمر عبداللہ کے دونوں بیٹوں نے بھی شرکت کی جو لوگ ہمیں یہاں ایک تاون دے رہے ہیں جو لوگوں میں جوش ہے وہ جوش دیکھ کے وہ پورا پیار محبت سے ہمیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر جگہ پہنچیں یہ ساری باتیں دیکھ کے آپ خود ہی احساس کریں گے کہ یہاں جیت جو ہے وہ جیدہ دور نہیں ہے بکار رسول بانی نے عمر عبداللہ پہ نشانہ سادہ نشانل کانفرنس پہ نشانہ سادہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہاتھ بھلڑ سے رنگا ہوا ہے کوئی کیا کہتا ہے یہ لوگ فیصلہ کریں گے میں کسی کے کہہ رہا ہوں آپ کو علیانس کو خطرہ تو نہیں ہے علیانس کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ انڈیا علیانس ہے انڈیا بلا کا آگے بھی علیانس تھا آج بھی علیانس ہے پارلیمنٹ میں میں علیانس تھا علیانس کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور خطرہ ہے بی جے پی کو کرسی کا کیونکہ آپ نے دیکھا جب پارلیمنٹ لیکن ہوئی تو کتنا لوگوں نے ان کا جو ووٹ شیئر تھا کتنا نیچے چلا گیا بی جے پی کے آر ایس پورا جمعوں کے امیدوار ڈاکٹر نریندر سنگر رینہ نے اپنا پرچے نامزدگی داخل کیا ان کے ساتھ سابق مرکزی وزیر اور موجودہ رکنے پارلیمنٹ ڈانوراک تھاکر موجود رہے انہوں نے راہل گانی اور عمر عبداللہ کے خلاف حملوں کو تیز کر دیا ہے تب سے میں جمین پہ ہوں اور میں نے پوری ویدھان سوا میں تور کیا ہے اور سب لوگوں سے ملاؤں اور آج جو کارے کرتا ہوں نے مہن کی اور اس پورسیشن میں جو اتصا لوگوں میں رہا جتنا لوگوں نے مجھے اشیرواد دیا اور مجھے میرا اتصا اور بڑا میں اور یادہ محنت کروں گا اور مجھے لوگوں کے اشیرواد سے لگ رہا ہے کہ جی سیٹاں بڑی مارجن کے ساتھ چیتے ہیں سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر نرندر سنگھ رہنہ جی کو ان کے نامانکن پر بہت 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 شب کامنا دیتا ہوں اتحاسک جن سمو ایک روڈ شو کے روپ میں جو آیا اس نے دکھایا کہ بھارتی انتہ پارٹی کے لوگ پری امیدوار یہاں سے بھاری متوں سے جیتیں گے اور بھاجپا کی سرکار بنانے میں جمہو ساؤتھ آرسپورا ایک بڑی بھومی کا نبھائے گا اور مجھے پونڈ وشواس ہے جو کام ہم نے دھارہ تین سو ستر ہٹا کر کیے ہیں ہم نے جو والمی کی سمودائے ہو یا پیو جے کے سے آئے شرنارتیوں کو ان کے ادھکار دینے کی بات ہو نو سیٹیں ہم نے ٹرائبل کشیتر کے اپنے گوجر بکر وال بھائیوں کے لئے ویدان سبھا میں دینے کا کام کیا ہو یا پھر جو سب سے بڑا جمہو کشمیر میں شانتی لانا وکاس کے نئے آیام ستھاپیت کرنا ریکارڈ نویش لانا ریکارڈ ٹوریسٹ یہاں پر لانا آئی ٹی آئی ایم 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 ایسے انیکو سنسطان میڈیکل کالیج نرسنگ کالیج کھولنا جنتا چاہتی اب اس میں اور گتی ملے تاکہ دبل انجن کی سرکار بنے کیندر میں بھاجپا پردیش میں بھاجپا اڑی سے انسی کے امیدوار ڈاکٹر سجاد شفی نے کہا ہے کہ آزاد امیدوار تاج مہددین کو بی جے پی کی حمایت حاصل ہے اور لوگ کبھی بھی آر ایس ایس اور بی جے پی کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے ڈاکٹر سجاد نے کہا کہ بی جے پی نیشنل کانفرنس کے خلاف پروکسی کے طور پر بہت سو امیدواروں کی حمایت کر رہی ہے اور تاج ان میں سے ایک ہیں ادھر تاج مہددین نے ڈاکٹر سجاد کے لگائے کے الزامات کو مسترد کر دیا انہیں ڈاکٹر سجاد کے خلاف بے بنیاد الزامات پر ایف آئی آر درج کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ڈاکٹر سجاد یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ تاج مہددین حالیہ دنوں میں بی جے پی سے ملاقات کے لیے دہلی ربانہ ہوئے تھے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گی جب کانگرس میں واپس جانا چاہتے تھے تو کانگرس والوں نے راہل گاندی جی نے بلکل آؤٹ رائٹی ان کو ریجلٹ کیا کہ جن لوگوں نے ہمیں برے وقت میں ہم سے بھاگے ہیں ہم ان کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اور ان کو منڈیٹ نہیں دیا اس کے بعد انہوں نے حاب نابنگ شروع کر دی ایک جماعت کے ساتھ دوسری جماعت کے ساتھ تیسری جماعت کے ساتھ جب ان کا یہ گیم نہیں چلا تو تاج مہددین صاحب جو ہے دو دن کے لیے دلی روانہ ہوگے اور وہاں پہ انہوں نے بی جے پی کی تاپ لیڈرشپ کے ساتھ بات کی کہ میں آزاد کنڈیٹ اٹھوں گا اور آپ مجھے سپورٹ کیجی آپ دیکھئے گا کہ بی جے پی کا جو کنڈیٹ اتنے دعوے کرتے تھے ہم اوڑی سے کنڈیٹ ہوں گے وہاں کوئی کنڈیٹ جو ہے اوڑی سے وہ اٹھانے والے نہیں پہلی بار تو یہ کہتا ہوں کہ میں دلی نہیں گیا میں ایک پروٹیکٹر پرسن ہوں بائی پلس میں سکیورٹی ہے جب میرا پروگرام ہوگا وہ نوٹ ہوگا سکیورٹی کے پاس وہ ائرپورٹ پر نوٹ ہوگا پھر جب جاؤں گا تو وہاں نوٹ ہوگا جو یہ کہتا ہے میں دلی گیا ہے یہ ثابت کریں میں ایف آئی آر ریٹرنگ آفیسر کو دے رہا ہوں کہ ان کے خلاف لگے گا یہ ثابت کریں یہ ثابت کریں تو میں سیاست سے بدنس کرنا ہوں اگر یہ ثابت کریں کہ میں دلی گیا تھا میری کسی سے بات کشوری خان صاحب میں نامالو افراد نے مبینہ طور پر ایک اٹھارہ ماہ کے بچے کو قتل کر دیا بتایا گیا کہ اٹھارہ ماہ کا زیشان بلال اپنے گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ سو رہا تھا اس کے والدہ کے مطابق آدھی رات کو کچھ لوگ ان کے کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے اسے زیورات اور تامے کے بارے میں پوچھا اور انہیں مارا پیٹا زور زور سے رونے پر وہ فرار ہو گئے اور کسی تیز دھاروالی چیز سے بچے پر حملہ کر دیا اس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی لوگوں کہنا ہے کہ اس جرم کے پیچھے جو لوگ ہیں انہیں سخت سزا دی جائے انہوں نے معاملے کی گہرائی سے تحقیقات کرنے اور مجرموں کو سزا دینے کی اپیل کی پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ہم اس مکان میں تھے میں بی بی دونوں بچے دونوں اس کمرے میں تھے یہ بہو اس میں تھے اور چھوٹا بچہ بھی اسی میں تھے تقریباً ایک بجے کے قریب یہ واقع ہوا ہے دو بندے نے ٹرنک اٹھائی ایک بندے نے یہاں ایک نے چیئی تھی یہاں وہ دروازے سے فرار ہو گیا اس کا قتل کر کے نکل گیا وہ روتی تھی پھر میئی بابا نے ہم نے ادھر سے دیکھا یہ روتی ہوئی ہم یہاں پر آیا وہاں دیکھے بچے دونوں بھی وہیں تھے اس کی وہ ماں بھی وہاں تھی روتی میں نے دیکھا وہ بچہ اس کا گلہ کاتا ہوا پھر میں نے وہ ایسے پکڑا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے میں کہاں ہوں کیا ہوں اتنے چھوٹے بچے کو قتل کر دیا یہ تو سیدھا ہی کہہ رہے یہ تو قیامت ہے مگر ان گاؤں والوں کو یہ سوچنا چاہے کہ ان کا رشتے دار ہے کیا بھی ہے اگر اس کو ان کے گھر والوں سے لینا دینا تھا اگر کوئی دشمن نہیں تھی بچے کو قتل کر دیا ایک معصوم سا بچہ سیکرٹی فورسز نے لائن آف کنٹرول کے ساتھ دیگوار سیکٹر میں سرچ آپریشن شروع کیا یہ آپریشن پنچ میں فوج کی طرف سے دہشتگردوں کی دراندازی کو ناکام بنانے کے بات کیا جا رہا ہے کل رات پنچ زلے کے دیگوار سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر تینات ہندوستانی فوج نے سرحد پار سے چار سے پانچ مشتبہ دہشتگردوں کی دہشتگردوں کی فائرنگ سے ہندوستانی فوج کا ایک سپاہی ٹانگ میں گولی لگنے سے زخمی ہو گیا زخمی کو ملیٹری ایسپتال راجوری ریفر کیا گیا ادھر بارڈر سیکیرٹی فورس کے انسپیکٹر جنرل دنیش کمار اور برارہ نے انتخابات کے پرامن انتقاد کے لیے سیکیرٹی انتظامات کا جائزہ لینے اور ان پرتمادے خیال کرنے کے لیے گندو بھلیسہ کا دورہ کیا اس دورے کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ پرامن اور محفوظ پولنگ کو آسان بنانے کے لیے مناسب حفاظتی انقدامات کیا جائیں آئی جی بی ایس ایف نے اہلکاروں اور پولیس و کام سے ملاقات کی اور سیکیورٹی پلانز کا جائزہ لیا ممکنہ چیلنجز سے نمٹنے اور محفوظ ماحول کو یقینی بنانے کے لیے حکمت اعملی پر تبادے خیال کیا کیا بی ایس ایف ایک بہت قابل فورس ہے اور یہ فاروڈ ایریا میں آ کر افسس کا یا جوانوں کا جو جوش ہے اور جو ججبہ ہے وہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے پورے وشراس ہے اس ایریا کو پورا سیف رکھیں گے اور الیکشنز جو ہے انسیڈنٹ سری ہو پائے گا یہ بی ایس ایف کے جو جوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کی کیمپیننگ ہو رہی ہے تو اس طرح فورسز کے پر بھروسہ ہے اور ہم ایک سیف انوارمنٹ دینے میں کامیاب ہوں جب تک ہم یہاں ہیں فورسز یہاں ہیں آپ کو بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور آرام سے جو الیکشنز کا اتصاف ہے اس میں پورے جوش سر سے بھاگ گئیں اور اپنی بھرچر کا حصہ لیں اور ہم سب کی سرکشہ کریں گے اور اس ایریا کو پورا موسیقی موسیقی آپ سے جاننا چاہیں گے بھاو جی کوئی دبوالی میں کوئی کام کم ہوئے تھوڑے گوھت ہوئے ہیں تھوڑے گوھت ہوئے ہیں زیادہ نہیں ہوئے آپ بھی تھوڑے در پہلے تہہتے تھے تو یہاں آئے کہ وہ ٹرالہ برکے ہے پانی کا گندل آر سیوڑ میں لہے دوں تو وہ کسرے گئے سمجھ چاہے ہیں سمجھ چاہے ہیں کیا کیا سمجھ چاہے ہیں سمجھ پانی آتا کڑوا نیرد بند ہو جاتی ہے کڑوا پانی آتا ہے بورگا پانی چھوڑ دیتے ہیں وہ پینے کے لیے مجبور ہوتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو یہاں سے جو ویدھائک ہیں وہ کونگریس کے ویدھائک تھے تو کہیں نہ کہیں کوئی نقصان ہو نقصان تو یہ سرکار میں نہیں ہے وہ بھی بکش پہ بیٹھے ہیں بجارے ان کا نقصانی ہے نقصان تو جو بینا سرکار میں ہوئے چلی آگے بڑیں گے ہرمک گنگا گنگبل ٹرس کے زیر اتمام سولوے سالانہ گنگبل یاترہ زلہ گاندربل کے ناراناک بیس کیم سے شروع ہوئی ہے زلہ ترقیاتی کمیشنر شیام بیر نے جو ایس پی گاندربل کے ساتھ تھے گنگبل جھیل کی طرف سے جانے والے پہلے بیس کیم میں خصوصی پوجہ کا انعقاد کیا گیا خاندان کے آبا ازداد اور فوت شدگان کو رسمی پوجہ کرنے کے لیے ناراناک کافی مشہور ہے مختلف ریاستوں میں مقیم کشمیری پنڈیت سالانہ یاترہ میں شرکت کے لیے ناراناک پہنچتے ہیں یاتریوں کی حفاظت کے لیے تمام حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں ہرمک گنگبل جو لیک ہے یہ سب سے پاوتر ستھان مانا جاتا ہے ہرمک کو کیراشہ پکشمیر بھی کہتے اور گنگبل کو پرانا جو تیر ستھان تھا اس کو گنگوت بیدہ بھی کہتے تھے تو یہ اس کے ساتھ جو اکانکشہ جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ جو فیتھ جڑی ہوئی ہے اس میں سے کنٹینیوزلی 2019 سے یاترہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ کنٹینیوزلی گنگبل ٹرس جو ہے وہ اور اپی ایم سی سی کروا رہا ہے اور کنٹینیوزلی یہ آنے والے ٹائم کے لیے بھی یہ بڑے اس میں لوگ جو یہاں کے شامل ہو گورنمنٹ کی شامل ہوتی ہے چاہے وہ LG ایڈمینسٹریشن کی ہو آرم فورسز کی ہو سیار پی ہو اور پٹیکیوی جو ایڈمینسٹریشن بنائے جاتے ہیں چاہے وہ سلیپنگ بیگز کی بات ہے یا فوڈ سپلیز کی بات ہو جو آسام رائیفلز کا 34 آسام رائیفلز کا رول ہے وہ بہت ہی اہم رول مانا جاتا ہے اسی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اس گنگبل یاترہ کو پرموشن ملیں جو ہمارے گزر جاتے ہیں ان کا ہم یہاں پہ شاہ دکھاتے ہیں گنگبل میں اور ان سے موکش ہو جاتا ہے شاہ دکھانے سے پھر ہم اوپر والے سی یہی دعا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم انچین ہونا چاہئے اور ہم اپنے اپنے واتنوں میں واپس آنے چاہئے گنگبل یاترہ یہاں پہ ہر سال یہاں پہ کشمیری پندت ہمارے بھائی وین مناتے ہیں اور اس بار بھی یہ یاترہ یہاں سے ہو رہی ہے آج اس کا یہاں پہ پلیگ آف ہے اور یہ آج جا کے وہاں پہ ترن کھل رکھیں گے کل یہ ہے وہاں پہ اپنے گنگبل میں جو اسٹمی کا دن ہے وہاں پہ توجن ہوگا اور اس کے بعد میری یہی کامنا ہے کہ سب سے لوگ اس کا آشیزات کام کریں مائک میں باغبانی لہنے آزادی کا امرت محصو کے تحت ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کیمپس لہبے کسان میلہ کم نمائش میں اپنی سبزیوں اور پھولوں کی نمائش کی ذرائع مشینری کی نمائش بھی اس موقع پر کی گئی تھی یہ ایکزیبیشن جو ہے یہ دسٹک لے میں ایل ایڈی تی کے اس میں ہو رہا ہے تو ہمیں کشی کی بات ہے کہ آج بہت سارے ایکزیبیٹ ہاتھی اور سے زیادہ ایکزیبیٹ آ چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایکزیبیٹ کے علاوہ ہمارے پاس یہاں انٹرپینئرز جنہوں نے اپنا پروڈکٹس ویلیو ایڈی پروڈکٹس بنا کے جو دسپلے کیا اور سیل بھی یہی ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ جو یہاں پر پارٹیسپینٹس ہماری جو مچینری ایکزیبیٹس جو لیٹیسٹ آپ مین پاور آج زیادہ سے زیادہ میکنائز ہونے کے لیے جو ایکزیبیٹس پیچنے وہ والے سبلایرز بھی وہ سارے یہاں پارٹیسپینٹس ہیں انجینئر رشید کو عبوری زمانت ملنے پر پلواما میں پارٹی کے حامی اور لیڈران میں خسی کی لہر دوڑ گئی ہے اے آئی پی کے راجپرا حلقی کے امیدوار محمد الطاف بٹ نے کہا کہ یہ ان کے لیے اسمبلی انتخابات میں بڑی خوشی ہے انجینئر رشید کے ریحہ ہونے سے ان کو کافی خوصلہ ملا ہے آخر کار ہماری دعا قبول ہو گئی کہ انجینئر رشید صاحب انٹرم بیل پر رہا ہو گئے اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ جو بھی کیس اس پر لگائے گئے اس پر وہ انشاءاللہ 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 تعالی باعزت بری ہو جائیں گے جالد ہی اور پھلا حال ہمارے لئے سولیت آگئی ہے جو ہمارے ذہنی پریشانی تھی کہ انجینئر رشید صاحب کو کھا مکھا جیر میں رکھا گیا ہے اور اس کے وہ کمپیننگ کے لئے آ جائے اور ہماری جو اس کمپیننگ کے مدد ہو جائے اور ہم آسانی سے یہ جیت حاصل کر سکے سنواری کے لئے عوام اتحاد پارٹی کے امیدوار یاسر رشید نے انجینئر رشید کو زمانت دینے کے کوٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور اسے جمہو کشمیر کے لئے ایک مصبت قدم قرار دیا رشید نے انجینئر رشید کو ایجنڈ قرار دینے پر نیشنل کانفرنس اور پیپلس ڈیموکریٹک پارٹی پر بھی تنقید کی عدلیہ کا شکر گزار ہے کہ ابھی بھی ملک میں عدلیہ ابھی آزاد ہے اپنا فیصلہ لے سکتی ہے دو ہی ادارے آئیسے ہیں الیکشن کمشنور عدلیہ یہ ابھی آزاد آنا طریقے پر پورا فیصلہ اپنا لے سکتے ہیں تو ملک اس کا خوش آمدید ہم اس فیصلے کا خوش آمدید کر رہے ہیں لیکن ہمیں پوری امید آدلیا پہ کہ وہ ان کو پرمنٹ بیل بھی گرانٹ کر دیں گے جلدی گرانٹ انجینئر صاحب کا تو ہے ہی اس میں تو ہے ہی ورکروں میں بھی خوشی ہے لوگوں میں بھی خوشی ہے ان ووٹوں کو بھی خوشی ہے ان کو لگا کہ ہم نے پرسو ووٹ دیا تھا انجینئر صاحب کو تو ہم ہمارے ووٹ کا بھی جو ان کو لگ رہا تھا کہ نہیں پورا ملک میں اس کا اور عدالت بھی اس کو دیکھیں گے اس کو ایک نظریہ سے دیکھیں گے انصاف کی نظریہ سے دیکھیں گے لوگوں نے اس کا اپنا نمائدہ بنایا تو اس کو بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں بوسٹ ہو جائے گا ہمیں اس پر پورا بروسہ ہے کہ جب ان کی کمپیننگ ہوگی وہ ایک الگ ہی کمپیننگ ہو ہوتی ہے ان کا اپنا طریقہ بھی اپنی کمپیننگ کا الگ ہوتا ہے تو انجینئر رشید کو بوری زمانت ملنے کی خبر کے بعد کپوڑا زلے میں عوامی اتیاد پارٹی کے کارکنوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کارکنوں نے جگہ جگہ پر جشن بنایا پارٹی کے ترجمان فردوس بابا نے کہا کہ انجینئر رشید کی رہائی کے بعد کارکنوں میں مزید جوش پیدا ہوگا ہمارے مانٹیرز کافی زیادہ خوش ہیں لوجوان خوش ہیں تو آج وہ ٹائم آ ہی گیا انجینئر رشید صاحب ہمارے درمیان ہوں گے کچھ لوگ آپ کے حصے سے تبقیب کر رہے ہیں کہ پروکسی پروکسی پرکنوں میں مہرہ دے رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ کشمیری کبھی جیل سے چھوٹے ہی تو ان کا یہ ہی ہے جب کشمیری پانچ سال کے بعد چھوٹ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو کہیں کہیں نہ کہیں ان کو اس چیز کی پڑی ہے ان کو اس چیز کی خوشی نہیں ہے کہ کشمیری پانچ سال کے بعد اپنے گھر میں اپنے لوگوں سے مل رہا ہے اپنے اہل آیاں سے مل رہا ہے وہ اس چیز کی چاہتے ہیں کہ کشمیری جیل میں ہی رہے اور جس طرح ایسے یہ نوجوان کو سیاسوں سے باہر رکھ رہے تھے اور سازش کے طاعت ان کی جو رونیاں تھی سیاسوں کی رونیاں وہ پک رہی تھی تو آج کسی لیے نا خوش ہے ملکل ہے اس بیچ عوامی اتحاد پارٹی کے درجمان فردوس بابا نے کوپوڑا سے اپنے کاغذات نامزد کے داخل کی انہوں نے کہا کہ عوامی اتحاد پارٹی ایک متبادل بن گئی ہے اور آنے والے الیکشن میں عوامی اتحاد پارٹی ایک بڑی پارٹی بن کر ابرے گی بابا کہنا تھا کہ باقی سیاس جماعتوں نے جمہ کشمیر کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا عوامی اتحاد پارٹی کی جانب سے بڑگاہ میں تشہیری مہم زور و شور سے جاری ہے پارٹی کی جانب سے امیدوار میراج الدین نے مختلف مقامات کا دورہ کر کے لوگوں سے ان کے حق میں ووٹ دینے کا مطالبہ کیا میراج الدین کا کہنا ہے کہ لوگ انجینئر رشید کے ایجنڈے کے ساتھ ہیں اور لوگ جمہ کشمیر میں بدلاو چاہتے ہیں بنسود بیٹا کشمیر میں لمسنا بڑگا کی کسیم ray کشمیر بالدین رزہ ملے میں بنسود بھی چیئی ذمته جمہ میکنکες عزیزت کے ساتھ لینجی رشید خود قنم بڑگا چیئی چیئی طوریل ملہ دین جنگر رشید به اور سعانی ڈیٹھ کان دنوازم اور سنگیری جانبا جیزا سیڑھیں جو ہم باستر ہے سنگ شنہوں کے لئے دور ہم سب عبری جیز راک شمال مدید اکبر شمال جیز سیلندر جیزا ہم سب عبری جیزا سر کنگیری ایسی سلندر شمال جیزا سب عبری جیزا سر ڈیٹھ نہیں انشاءاللہ، اللہ تعالی منز ادخوت سکر اکر اکر این رڈی آئی آل اس کو دینب سے کپوڑا میں کروزہ ورکرز کنونشن کا نقاط کیا گیا کنونشن میں پارٹی کے صوبائی صدر ناصر اسلاموالی کی موجودگی میں پیپلز کانفرنس کے کپوڑا حلقے کے ہیڈ محمد رستم علی خان اور پی ڈی پی کے سینئر کارکورد محمد اشرف ملک نے نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی انہوں نے اپنے ورکروں کے امراض شمولیت اختیار کی اس موقع پر ناصر اسلاموالی نے ان کا والیہ نے استقبال کیا ناصر اسلاموالی نے کہا کہ نیشنل کانفرنس لوگوں کی جماعت ہے اور آنے والے وقتوں میں جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی حکومت ہوگی انہوں نے کہا کہ دوسری جماعتوں نے جمہو کشمیر کو تباہ کیا ہے نیشنل کانفرنس کی طرف سے حلقے انتخاب دیوسر کے بھان چڑر اور دیگر علاقوں میں ورکرز ریلیاں اور کنونشن منقض ہوئے پارٹی امیدوار پیرزادہ فیروز احمد شاہ نے خطاب کیا ان کیامرا دیگر لیڈران اور ورکر موجود رہے انہوں نے کہا کہ اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی جیت یقینی ہے جو یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو اپنا جو موقعیں واضح کرنے چاہے اگر پی ڈی پی آج ہے تو اگر ہم سیدھا کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بلاگ جو ہے تو ہم ان کے ساتھ مل کر یہاں پر سرکار بنائیں گے جس میں راہول گاندی صاحب دار صاحب سے ملے ہے تو ہم نے یہاں پر ان سے بات کر کے ایک ویلیشن میں سرکار بنائیں گے اسی طرح پی ڈی پی کو بھی واضح کرنا چاہے جو ست پال ملک جو صاحب کا گورنٹ تھے جو انہیں بیان دیا تھا کہ رامادو آئے انہیں شاید مہبوم اس سے بات کیے اور یہ سرکار بنائیں گے پی جی ان کو کلیئر واضح کرنا چاہے کہ اگر انڈیا بلاگ خام میں تو وہ کس کے ساتھ ہے لوگوں کو دھوکھا نہیں دیا دوزار چودہ میں انہیں لوگوں کو دھوکھا دیا کہ بی جی پی کو روکنے کے لئے ہمیں ووٹ دے بعد میں تو آپ سب کو پتا ہے انہیں بی جی پی سے ہاتھ ملا ہے اور آج بھی لوگوں کو یہ شاکھ ہو رہا ہے اور یقین میں بھی ہے لوگوں کو کہ وہ پھر بی جی پی سے ملے گی دوسر میں کمپٹشن تو میں تو وہ خود کو کوئی بڑا لیٹر مانتا نہیں اور کمپٹشن جس نے بھی فارم بھا رہا ہے اس کے ساتھ تو کمپٹشن ہوتا ہی ہے کیونکہ ہم پی ڈی بی کے طرح وہ کہہ پھر تو گومنٹ نہیں ہے ہم کو ہے ان سی کانگریس اتحاد کے عبدوار برائے انتناک پیرزادہ محمد سعید کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی بحیثیت وزیر انہوں نے انتناک میں تعمیر و ترقی کے لئے کافی کام کیے ہیں انتناک انزولہ علاقے میں ان سی لیڈر عمران شاہ کے حمراہ روڈ شو اور عوامی اجلاس خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ وہ پورے انتناک کی نمائنگی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں جمہوریت میں سب کو حق ہے علیکشن لڑنے کا میں ان کو بھی خوش آمد کرتا ہوں جو میرے مقابلوں میں کھڑے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جو نئے حالات ہیں نئے سینوریاں ہیں ان حالات میں میرا یہاں کھڑا ہونا میں اپنے آپ کو خوش قسمت سامجھتا ہوں پٹن کے پی ڈی پی امیدوار جعوید اقبال نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کی جعوید اقبال کو پلحالن سے ریلی کے صورت میں ایس ڈی ایم آفیس پہنچائے گا بڑی تعداد میں لوگوں نے ریلی میں شرکت کی جعوید اقبال نے مختلف علاقوں میں انتخابی مہم چلائی جعوید نے کہا کہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں اس لیے وہ نوجوان نمائندوں کو اس بار موقع دیں گے جعوید ناوام سے اپیل کی کہ وہ انہیں ووٹ دے کر کامیاب پڑے ہر ایک پارٹی کا ایک منشور رہتا ہے لیکن ایک پٹکولر لی ایک انسان کا اپنا ایک انفرادی ایک سوچ ہوتی ہے میری یہ سوچ ہے کہ اگر قرآن شریف کو فالو کیا جائے حضرت عمری فاروق رضی اللہ کو فالو کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ انسان بھی کامیاب ہے اور اور اللہ فالہ کا بھی ساتھ ہے اس میں کانفرنس نے آج تک کسی کو کچھ نہیں دیا ہے تاکہ میں ان کو اب بول دیتا کہ نہیں اب وہ ڈیولپنٹ یہاں کر دیں ان کے جو ممبرہ پارلیمنٹ بہت ٹائم تک نورت کے وہ ہی رہے ہیں نیشنل کانفرنس کے آپ خود بھی اسی کارنس سینسے سے اٹھتے باٹھتے ہیں سر آپ مجھے بتائیے کہاں پہ آپ ان کی ڈیولپنٹ دیکھتے ہیں اور پارٹی ایک ہی چھوڑی ہے اور اب پی ڈی پی جوائنگ کی ہے وہ بھی کسی ایک منشور سے کیونکہ میرا نعرہ وہی تھا کہ میں ڈرگز کے خلاف تھا جو ایف آئی ایرز کے خلاف تھا بارہ ہزار ایف آئی ایرز کی ایم ایس ٹی لیوی ہے محبوبہ مفتی جی نے وہ آپ کو خوبی پتا ہوگا اس میں لوگ کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر ان میں اتنی حمد ہے کہ انہوں نے بارہ ہزار ایف آئی ایرز کی ایم ایس ٹی لیے تو مجھے لگتا ہے کہ آگے بھی شاید اور یہاں پر رکھیں گے فیلال چھوڑے سے بریک کے لیے امید جی ہاں کروائے ہیں طب راج بدلنا چیے یہی رہنہ کیے بدلنا چاہیے جی کانگریس کو لے کہہنا ہے جی کام جی ہمارے کو دکھا گیا جی ہمارے تو رشن کارڈی کٹ کے پہ کام ہوگا کس چیز کا کوئی کام نہیں ہوگا ہمارے تو کچھ نہیں ہوگا نا کوئی کام ہوگا یہ پانی کڑوا ہے یہ دیکھو پانی پانی پی کے دیکھو نا چلو بر چلو بر پی تو لو پی کے تو دیکھو چلو بر کڑوا پانی ہیں بی جے پیس کی سرکار ہے دس سال سے دی گئی تقریب کی قیادت پی ڈی پی لیڈر اور حلق سنواری کے امیدوار محمد تاہر قادری نے کی پٹن کے اپنی پارٹی کے امیدوار ریاض احمد شیخ نے ایس ڈی ایم آفیس پٹن میں ریٹرننگ آفیسر کے پاس اپنی کاغذات نامزد کی داخل کیے ان کے امرہ بڑی تعداد میں لوگ شامل تھے شیخ نے کہا کہ وہ پٹن کے بہتر ترقی چاہتے ہیں اور اسے ایک نئے نقشے پر لانے کی خواہش رکھتے ہیں دیس سالوں کے سیاست میں میں نے اسے پہلے بھی پٹن کے لوگوں کے لیے کام کیے ہیں دل میں تمنہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کرو اور انشاءاللہ اگر مجھے لوگوں نے ووٹ دیا میں نے اگر جیتا تو لوگوں کی خدمت کروں گا اور زیادہ پریارٹی اگر رہے گی تو وہ رہے گی ڈیولپنٹ کی ہوتن کے لیے یہی میسیج ہے کہ سمجھ سمجھ کے آپ ووٹ ڈالیے اور جو بھی کنٹر اچھا لگے آپ کو اس کو آف کام میں کروئے نائب صدر و اپون خجوریا نے اعلان کیا کہ وہ گیارہ ستمبر کو ادھمپور مشرقی حلقے سے آزاد امیدوار کے طور پر اپنا کاغذات نامزدگی داخل کریں گے بی جے پی سے ٹیکٹ نہ ملنے سے مطمئن خجوریا نے اپنے کارکونوں اور حامیوں کے ساتھ ادھمپور ایسٹ میں بی جے پی کے سرکاری امیدوار کے خلاف مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ناتے ادھمپوریسٹ بھی دھان سوا سے پارٹی کے مینڈیڈ کی جو گوشنا ہوئی اس ویقتی کے خلاف روش ہے کارکرتوں کا کہنا جس نے لوگ سوا چناب کے اندر پارٹی کے گینسٹ کام کیا ہو پرتیاشی کے گینسٹ کام کیا ہو اس کا سمرتھن ہم نہیں کر سکتے کہ ہم ٹھیک گیارہ تاریخ کو گیارہ بجے ہم اپنا نند پیلس کے اندر سب لوگیں کٹھا ہو کر اپنا نامنکن پتر فارم بھرنے کے لیے ہم بہاں سے یہاں سے سیلہ تلاو چبوترہ بجار مین بجار گول مارکٹ مکجی بجار کوٹ روڈ سے ہوتے ہوئے ہم اپنا نامنکن جو فارم ہے وہ بھرنے کے لیے پرستان کریں گے بھرنے سے آزد امیدوار توصیف رینہ نے کہا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ نوجوان پرجوش اور اماندار امیدواروں کو الیکشن میں موقع دیں تاکہ ترقی امن اور خوشحالی آئے وہ ڈی سی آفیس بھرنے میں کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہتے انہوں نے کہا کہ آج کل کا مسئلہ بیروزگاری ہے جس کی وجہ سے نوجوان نسل منشیات کا استعمال کر رہی ہے توصیف نے کہا کہ اقدار میں آنے کے صورت میں وہ بیروزگار نوجوانوں کے لیے نوکریوں کے لیے لڑیں گے پامپور اسیملی حلقی کے آزد امیدوار محمد مقبول الشہ نے زافران ٹاؤن پامپور میں اپنی گھر گھر انتخابی مہم جاری رکھی شہ نے عوام سے براہ راست ملاقات کے اور نے اپنے ویزن اور حلقی کی ترقی کے لیے منصوبوں سے آگاہ کیا شہ نے علاقی کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کی یقین دہانی کرائی آزد امیدوار براہ پامپور اسیملی حلقہ محمد عاصف گرائی نے زافران ٹاؤن میں گھر گھر جا کر انتخابی مہم جلائی انہوں نے گھر گھر مہم کے دوران لوگوں سے ملاقات کر ان کے مسائل سننے کے علاوہ اپنی حمایت کی اپیل کی گرائی نے کہا کہ وہ علاقی کی ترقی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے خلوص کے ساتھ کام کرنے کا عزم رکھتے ہیں لوگوں نے انتخابی مہم میں دلچسپی دکھائی اور مختلف مقامات پر ان کا استقبال کیا ادھر اکنور اسیملی حلقے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار مہنلال بھگت نے پرچہ نامزد کی داخل کیا اس موقع پر ایک بڑی رائلی کا مشاہدہ کیا گیا پارٹی کے سیکڑوں کارکنوں اور حامیوں نے بھگت کے ساتھ اس متحرک جلوس میں شرکت کی انہوں نے جمہو کشمیر اسیملی انتخابات سے قبل بیجیفی کی بڑھتی ہوئی رفتار اور طاقت کا مظہرہ کیا ڈیموکریٹری کا آزاد پارٹی آرس پرا جمہو جنوبی حلقے کے امیدوار اور سابق وزیر چوگارو رام نے پرچہ نامزد کی داخل کیا اس دوران پارٹی کے جنرل سیکریٹری آرس چیب نے کہا کہ سابق وزیرالہ غلام نبی آزاد کے نگرانی میں پارٹی کے امیدوار ریاستی اسیملی انتخابات میں سخت محنت کریں گے انہوں نے جمہو کشمیر میں تبدیلی کے لیے لوگوں سے پارٹی کا ساتھ دینے کی اپیل کی تو چلے اس بولیٹن میں بھی فیل حالت نہ ہی آدھا